بسرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور گمگین رہتا تھا کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے عدبی ہو گئی تھی اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے معاخزے میں گرفتار نہ ہو جاؤں واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست عزیزو اقارب رخصت کرنے آئے حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا مگر ایک شخص زید جو میرے خاص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا مجبور ہو کر میں نے اس کو جھرک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیدل چلنے کو تیار ہو میرے ساتھ نہ آ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا کہنے لگا اے آقا کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زادے راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یارو مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے یہ کہہ کے اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا راستے بھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا جب خدا کے فضل سے حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا کہا ہاں پھر میں نے کہا حج کی سند بھی ملی ہوگی تو کہنے لگا کیسی سند وہ کس کام آتی ہے میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلا ابن فلا حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا جب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت امدہ ریشمی کپرے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لئے لکھی تھی یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبت اللہ آجیوں سے بلکل خالی تھا اس وقت میں نے گرگرا کر زاروں قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں کیا غریب گنہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہ ملی کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی جب تک چٹھی نہ پاؤں گا قابل سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آگئی جس کو لے کر میں چلا آیا یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بسرا لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معتر و معمبر کر کے سندوق میں بند کر دی جب کبھی جی چاہتا تو کمالِ عدب اور احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر محفوظ کر دیتا اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے باکس میں محفوظ تھی اب تو میں اور بھی بیتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی پھر اپنا محر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح با محر بند تھا جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا کہ ترہ ترہ کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرک برک لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف ہوروں کی جم گھٹے ہیں میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دے دی تھی کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت تو حشمت مجھ کو حاصل ہوئی اب آپ کچھ تردد نہ کیجئے میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا سبحان اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین